کسی بھی شخص کو اس کے اچھے کام پر اور اس کی اچھی بات پر اس کی تحسین کرنے کے لیے اس کو داد دینے کے لیے اپریشیڈ کرنے کے لیے ہمارا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو تحسین کرنے کے لیے ان کلمات کے ساتھ تحسین کریں ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ یہ ہمارا اسلامی طریقہ کسی کی تحسین کرنے کا کسی کو داد دینے کا اب اس کے برعکس ایک دوسرا طریقہ ہے کہ کسی کی تحسین کرنے کے لئے اس کو داد دینے کے لئے ہاتھوں کو آپس میں پیٹ کر تعلی بجائی جائے اس تعلی کی کیا حیثیت ہے اسلام میں کیا تعلی بجانا جائز ہے یا نجائز ہے تو جب ہم قرآن مجید اور احادیث تیبات کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورة الانفال کی آیت نمبر پینتیس میں مشرقین کے فیل کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں ہے اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِلْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاعَوْا وَتَصْدِيَّةِ اور نہیں تھی ان کی نماز کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تعلی بجانا یعنی مشرقین جب آ کر خانہ کعبہ کے قریب عبادت کرتے تھے تو وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تعلی بجاتے تھے سیٹیاں اور تعلی بجا کر وہ عبادت کرتے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے عبادت کرتے تھے اب سیٹیاں بجانے کو اور تعلی بجانے کو اللہ رب العزت نے افعال مشرقین جو ہیں ان کو قرآن مجید میں اس انداز سے بیان کیا ہے اور اس آیت میں جو قلمہ ذکر فرمایا گیا ہے وہ ہے تصدیہ سدہ یسدی تصدیہ تن سدہ یسدی تصدیہ تن باب تفعیل سے اب تصدیہ کس کو کہتے ہیں تصدیہ کہتے ہیں وجہ القفے یقابل وجہ القفے الاخرام ایک ہتہلی دوسری ہتہلی کے مقابلے میں آئے اور دونوں ہتہلیوں کو آپس میں پیٹا جائے اور عواز پیدا کی جائے اس کو تصدیہ کہتے ہیں اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے چھے سو چوراسی نمبر حدیث کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مرض وصال میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے مسلحے پہ کھڑے ہو کے صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام نے تصفیق کی صفق یسفق تصفیقا تصفیق کہتے ہیں یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح صحابہ اکرام نے بائیں ہاتھ کو پیٹا یعنی آواز پیدا کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبع کرنے کے لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا انمت تصفیق لنسا انمت تصفیق لنسا تصفیق صرف عورتوں کے لئے ہے یہ انمہ جو ہے انمہ کے بعد ما کافہ آجائے انمہ کے عمل کو روک دیتا ہے اور معنی حسر کا پیدا کر دیتا ہے اب معنی یہ بنے گا انمت تصفیق لنسا تصفیق صرف اور صرف عورتوں کا کام ہے مردوں کا کام نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نے صحابہ اکرام کو متبادل طریقہ بتایا کہ جب امام کو متنبع کرنا ہو تو امام کو کس طرح متنبع کیا جائے سبحان اللہ کیا کہ متنبع کیا جائے جو ہے وہ تصفیق کر کے امام کو متنبع کرنا یہ عورتوں کا کام ہے مردوں کا کام نہیں ہے تو اس سے بھی پتا چلا کہ مردوں کے لئے تعلیہ پیٹنا جو ہے اور جو ہے وہ یہ تصفیق بھی جائز نہیں ہے تصفیق بھی مردوں کے لئے جائز نہیں ہے یہ جائے کہ مرد جو ہے وہ تصدیہ اور آواز نکالے یہ مردوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے اور پھر قرآن مجید نے افعال مشرقین کا ذکر کرتے ہوئے اس کو افعال مشرقین سے نقل کیا ہے اور اسی طریقے سے یہ سنت نصارہ ہے یعنی یہ عیسائیوں کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کسی کی تحسین کرنے کے لیے اس طرح تعلیاں بجاتے ہیں اور پھر اس سلسلے میں اگر ہم اس کی شریح حیثیت دیکھتے ہیں تو ایک اور حدیث سے بھی اس کا جو نہ جائز ہونا بلکل ثابت ہوتا ہے سننے ابن ماجہ میں دوزار آٹسو گیارہ نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو ما یلہو بہل مرعو مرعو المسلم و باطلن فرماتے ہیں ہر وہ لہو کام جو مسلمان کرے وہ باطل ہے مسلمان کا ہر لہو کام باطل ہے مگر یہ کہ وہ تیر اندازی نزہ بازی سیکھتا ہے اور اپنے گوڑے کو سداتا ہے یا یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دل جو ہی کے لیے ملاعبت کرتا ہے تو فرمائے ان تین کے علاوہ مسلمان کا کوئی لہو جو ہے وہ جائز نہیں بلکہ باطل ہے تو اب لہو کے طور پر تعلیاں پیٹنا اور کسی کو اس طریقے سے تحسین کرنا اس حدیث کی روشنی میں بلکل جو ہے وہ جائز قرار نہیں پاتا اور سنن عبیدود میں چار دار اکتیس رمر حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بے قوم فہوا منہم جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اب یہ بلکل واضح دلائل موجود ہیں ان دلائل کی بنیاد پر تعلیاں پیٹنا کسی کی تحسین کرنے کے لیے یہ بلکل جائز نہیں ہے انجینر محمد علی مرزا نے تعلیاں بجانے کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے حدیث اسی کا سہارا لیا اور اس کی غلط وضاحت کی اور پھر کہا کہ اس کی اصل جو ہے وہ سنن سے ثابت ہے حالانکہ بلکل جو آپ کے سامنے میں نے دلائل رکھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ عمل بلکل جائز نہیں ہے اور اس پر ہمارے فقہ آناف کے بقاعدہ اس پر فتاوے موجود ہیں فتاوہ شامی اٹھا کر دیکھ لیں امام اہل سنو ترحمت علی نے فتاوہ رضیہ میں کئی مقامات پر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ عمل مسلمانوں کے لیے کرنا جائز نہیں ہے